تو تمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ امید آپ سب سوست ہوں گے مست ہوں گے اور آج یہ سیشن جو ہے آج یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ سنڈے کا دن ہے اور یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کی جارہی ہے کہ بہت سے لوگ کے ریکریسٹ آ رہی ہیں کہ آپ ہمارے جو کوششنز ہیں جو کوئیریز ہیں ان کا جواب جو ہے ویڈیو بنا کر کے ایک ایک کوئیریز کو اٹین کر کے دیجئے تو یہ ویڈیو جو ہے سنڈے کا سیشن اس کا پریاز ہے کہ کچھ دو تین کوئیریز جو زیادہ پرسنٹیج میں آ رہی ہیں چاہے وہ ٹیلیگرام گروپ پہ آ رہی ہوں چاہے وہ واتس اپ پہ میسیجز آ رہے ہو یا آپ یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہو ان کو جو ہے اس میں اڈریس کیا جائے اور جو وزن اینڈ مشن ہے دوستو اس چینل کا ہم میں بار بار اس چیز پر فوکس کرتا ہوں کہ وہ آپ کی پرابلمز کو ریزول کرنا آپ ہمارے لیے اس چینل کے لیے ایک فیملی کی طرح ہیں اور آپ کی پرابلم کو ٹو دی پوائنٹ اڈریس کرنا اس کو سمجھتے ہوئے اور ٹو دی پوائنٹ اس کو اگر کیور دے پائیں ہر جو ریٹیل آؤٹلیٹ کے لیے جو ہمارے لو آئی ہولڈر ہیں جو اپلیکنٹس ہیں ان کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرابلمز ہیں بٹ اگر ہم پورے پروسیس کو دیکھیں تو پروسیس پورا سیم ہے وہ پروسیس ایک پروس ایک جو ہماری او ایم سیز کی جو ورکنگ ہے یا جو پرائیویٹ کمپنیز کی ورکنگ ہے within that وہ پروسیس پورا ڈاپٹ کیا جاتا ہے اور اس پروسیس میں جو جو ہماری فنکشننگ ہوتی ہے یا جو ہمارے سٹیپس ہوتے ہیں اس میں کئی سٹیپس میں جو ہمارے نئے اپلیکنٹس ان کو بہت سارے ایشوز آتے ہیں بہت ساری پروبلمز آتی ہیں اور جو بائیس سال میں میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے بہت سارا ویکیومز ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں کو کمپنی کی آفیشلز بھی اڈریس نہیں کر پاتے سائٹ اسپیسفک ایشوز ہیں اور لو آئی دے دی جاتی ہے اور بات میں جو ہے انو سیز لینے میں بہت ساری اس میں جو ہیں ہرڈلز آتی ہیں تو پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کی اگر پروبلمز ریزول ہو پا رہی ہیں تو ہمارا مقصد سکسسفل ہے اور ہمارا جو ویزن ہے اس کو ایک پنک لگتے ہیں اس کو ایک جو ہے ایک ہم ایک سٹیسفرکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہم آپ کی پروبلمز کو ٹو دی پوائنٹ ریزول کرنے کے اس پہ جو ہیں نیر ہیں یا آپ کو ایک مورل بوسٹنگ دے پاتے ہیں کہ آپ اپنی جو انو سیز ان کو ہرڈلز مت لیجئے ان کو پروسس کا پار سمجھئے اٹس لرننگ اور اس پوری جرنی کو بھی انجوائے کریے جو آپ کو پیٹرول پمپ لگانے میں ہنڈرنسز کریٹ کرتی ہے یا چیلنجز کریٹ کرتی ہے تو دوستو آج کا جو یہ سیشن ہے اس میں کچھ ہم پروبلمز کو ایک دو تین پروبلمز جو بہت ریگلر آ رہی ہیں ان کو کیٹر کریں گے تو جو پہلا سب سے پہلا جو جرنل کوششن آ رہا ہے کہ ڈسٹینسز کہاں سے میزر کرتے ہیں جو پرانی گائیڈ لائن تھی اس میں ہم لوگ جو انٹری ان ایکزٹ ہوتی تھی ایکسیلیریشن ڈی ایکسیلیریشن لین ہو چاہے رورل ایریاز میں یا ڈائریکٹ ایکسیس ہو ویڈ ٹرننگ ریڈیس اور نان ٹرننگ ریڈیس ان دہ آبن ایریہ کیونکہ وہاں پہ ایکسیلیشن ڈی ایکسیلیریشن لین بنانا کمپل سر ہی نہیں ہوتا اور یہ پرادہان پریزنٹ گائیڈ لائن میں ہی ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے پر پریزنٹ گائیڈ لائن میں بھی سیم پرادہان ہے ایکسیلیشن ڈی ایکسیلیریشن لین بنانے اربن ایریاز میں بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ایڈ جوائننگ پرپرٹیز کے اندر بنانے نہیں دیتے ہیں آپ کو اس میں جو ہے وہ رجسٹ کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے اس میں آپ ٹرننگ ریڈیس اور نون ٹرننگ ریڈیس کے ساتھ ڈیریکٹس جو ہیں ایکسیل لے سکتے ہیں ایس پر جو اسکیچ جو ہماری گائیڈ لائن جو چھبیس چون دو جار بیس کی اس کے لاسٹ میں لگا ہے اس سے آپ جو ہے اپنی ڈیریکٹ ایکسیل لے سکتے ہیں تو ڈسٹینسز پہلے ہم لوگ انٹری ایکسیل سے لیتے تھے پر نئی گائیڈ لائن میں اس کو بہت کلیر کر دیا ہے جو ڈسٹینسز میزر ہوں گے وہ پلات کی باؤنڈریز سے ہوں گے اگر آپ اپنی انٹری ایکسیل کو اور اندر کی طرف شفٹ کرتے ہیں آپ کا فرنٹیج بڑھا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کلیرٹی آ گئی ہے تو اس کو آپ اپنے بلکل دھیان سے سمجھ لیجئے اور جو بھی آپ کے روڈس آ رہے ہیں سائٹ پہ یا میڈین کٹ آ رہا ہے ان کے اپنے ڈسٹینسز کو پلات باؤنڈری سے ناپنا ہے اور نیرس ایج کو ناپنا ہے اگر کوئی میڈین کٹ کی اوپننگ ہے تو جو نیرس ایج ہے اس کو لینا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ جو اس میں کلیر کر دیا ہے یا پوائنٹ جو کلیر کیا وہ یہ ہے کہ ڈسٹینسز میزر کرنے میں ایکسیلریشن ڈیکسیلریشن لین کو انکلیوڈ کر لیا گیا ہے پہلے اس میں کلیرٹی نہیں تھی پر پہلے پراؤدھان سیم تھے پر کلیرٹی نہیں تھی تو جو نئی گائیڈ لائن ہے دوستو چھبیس جون کی اس میں بہت سی چیزوں کو کلیر کیا گیا ہے بٹ اس میں کچھ ایشیوز ابھی بھی جو ہیں انانسرڈ ہیں ہم ان کو ابھی اس پر فوکس نہیں کریں گے میں نے پرانی کئی ویڈیو میں ان دو تین کوششنز کو جو ہے ریس کیا ہے اور جو سیکنڈ کوئیری آ رہی ہے وہ کوئیری آ رہی ہے کہ اگر سامنے میڈین کٹ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر اربن ایریہ ہے دوستو تو آپ کو جو ہے اگر اور وہاں پہ رائٹ آف وے آویلیبل ہے یعنی چیئی کے پاس ہیں پی ڈیوڈی کے پاس جس بھی ڈیپارٹمنٹ کے پاس آپ کے انو سی ہے آپ اس میں جو ہے ایک سرویس لون لین کا پرافضان کر کے ایک انڈر ٹیکنگ دیکھے کہ سرویس روڈ کو آپ کمپنی بنائے گی اپنی کاؤسٹے بنائے گی منٹین کرے گی اگر اربن ایریہ ہے تو آپ ہنڈرڈ انڈرڈ میٹر دور جا کر کے اسے نیرس ایسے آپ اپنے ایکسس کو لیجئے اور اس چیز کو جو ہے ہم نے ایک سکرین شیئر کر کے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے پرافضان کرنا ہے یہ کیس ہے سٹڈی ہے جس میں جو ہے آلموس سامنے جو ہے ریٹیل آوٹیٹ کے میڈین کٹ آ گیا ہے اربن ایریہ کا کیس ہے تو کس طریقے سے ہم نے جو ہے سرویس روڈ کا پرافضان کیا ہے رائٹ آف وے آف انیچ اے آئی اس کیس میں کیا ہے کہ آپ کو لینڈ ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹ اگر رائٹ آف وے انیچ اے آئی کے پاس نہیں ہے اس کیس میں دوستوں آپ کے اوپر بہت بڑی لائیبلٹی آتی ہے کہ آپ کو اپنی ٹرننگ ریڈیس نان ٹرننگ ریڈیس اور سرویس روڈ بنانے کے لیے لینڈ کو ایکوائر کرنا پڑے گا which is itself a very costly and tedious job تو رائٹ آف وے بہت امپورٹنٹ ہے وہ انیچ اے آئی کے پاس ہونی چاہیے اور ایک دوسرا امپورٹنٹ کوششن جو بار بار لوگوں کا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آف وے اگر ایولیبل نہیں ہے اور اور کوئری وہاں سے جو ریڈیکشن ہو رہا ہے on the basis کہ آپ جمین کو ایکوائر کریے تو کیا کرنا ہے اس کا دوستوں اگر آپ جمین ایکوائر نہیں کر پا رہے ہیں اور رائٹ آف وے ایولیبل نہیں ہے تو یہاں تو آپ اور پروسس چل رہا ہے اس پہ بھی جو ہے ایک ایک میں ایک سکرین شیئر کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں ایک سائٹ ہے اس کی جو ہے ہم نے لوکیشنز اور اس کے جو کمپنی ہے اور ہم سی اس کو جو ہے ہم نے ہائٹ کر دیا ہے to maintain the privacy because یہ going ایک project ہے ایک این او سی کے پروسس میں آپ دیکھئے رائٹ آف وے پلوٹ کے سامنے جو ہے ویری کر رہی ہے بہت چھوٹی رائٹ آف وے سے بہت بڑی رائٹ آف وے کی طرف جا رہی ہے تو اس میں میں جو ہے اپروچز بنانے کا بہت سارا ایشوز آ رہا ہے ایڈیلین بنانے کا ایشوز آ رہا ہے تو یہاں پر لینڈ ایکوائر کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں ایک undertaking دینے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم undertaking دے دیتے ہیں لینڈ کو ایکوائر کریں اور تھرڈ کوشن جو آ رہا ہے رورر ایلیا میں بھی جو میڈین کٹ کو ہم نے جو ہے پہلے ابھی کور کیا اربن ایریا میں سیم وہاں پہ آپ کو کرنا ہے اگر میڈین کٹ کہیں رورر ایلیا میں آ رہا ہے تو وہاں پہ تین سو میٹر کا نومز ہے تین سو میٹ کیوں کی میڈین کٹ کو بھی ایک انٹرسیکشن بہت کلیرلی بول دیا ہے یہ پراؤدھان پرانی گائیڈ لائن میں بھی تھا تو آپ کو سرویس روڈ کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ نیرس ایس سے 300 میٹر آپ ادھر لے جائیے 300 میٹر آپ ادھر لے آئیے آپ اس سکیچ کو دیکھئے جو اس میں شیئر کر دیا گیا ہے وہ کلیر کرے گا کہ کس طریقے سے سرویس روڈ کو بنانا ہے تو یہ ایک کیس سٹڈی ہے پریزنٹلی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور آپ اس کیس سٹڈی کو ٹھیک سے سمجھ لیجیے اس میں آپ کو ڈسٹینسز بھی کلیر ہو جائیں گے میزرمنٹز کہاں سے کرنا وہ بھی کلیر ہو جائے گا اور رائٹ آف وے کے بارے میں کلیر ہو جائے گا یہ تین کوئریز بہت زیادہ آ رہی ہیں چوتھی کوئری دوستو آئی ہے کہ 650 میٹر سے لے کے 750 میٹر پہ جو ہے ایک چیک بیریئر ہے چیک بیریئر means ریلوے کا ٹریک ہے تو کیا کیا جائے اور ٹول پلاجہ بھی جو ہے چیک بیریئر کی طرح کی تو کیا کیا جائے دوستو اس کا کیا سیلوشن ہے اس کو بھی آپ دیکھئے کہ اس کیچ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے فورچنٹلی اس کیس میں جو ہے وہاں پہ آرو بی کو پروپوس کر دیا گیا ہے اور آرو بی جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پیٹرول پم کے اس سب ڈرائنگ کو دھیان سے دیکھئے وہاں سے جو ریٹیل آٹلیٹ کی نیرسٹ باؤنڈری ہے وہ راؤنڈ ٹو ہنڈر پلس میٹر ہے جو ہماری گائی لائن کا پراؤدھان بولتا ہے تو اس کیس میں یہ چیک بیریئر کی طرح ٹریٹ نہیں ہوگا بکاز آرو بی کا پروپوسل کر دیا گیا ہے تو کوئی جو وہ انٹرسیکشن یا جو ریلوے ٹریک ہے وہ ہمارے جو ٹریفک کے مومنٹ کو چیک نہیں کرتا سیفٹی ان سیکیورٹی کے تھریٹس اس میں نہیں ہیں تو اس طریقے سے جو آپ ان سب پروپلمز کو ریزول کر سکتے ہیں ہم نے تین چار کیس سٹیڈیز کو اس میں جو ہے شیئر کر لیا اس چھوٹی سی ویڈیو میں سنڈے کا یہ ایک دن ہے اور آپ لوگ کی یہ کوئیریز بہت بار ریپیٹیڈلی آ رہی تھی تو سوچا کہ اس کو اڈریس کر کے اس کیچس کے ساتھ آپ کی اس پروپلم کو ریزول کر دیا جائے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ یوسفول ہوگی اخیر تک اس ویڈیو کو دیکھئے کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کی بھی اس میں جو ہے پروپلمز ریزول ہو سکتی ہے اور آپ اپنے آرکیٹیک ہیں کنسلٹینٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے سکیچنگ کریے رائٹ آفے بہت امپورٹنٹ ہے ان کیس انٹرسیکشن ہو اور رائٹ آفے اگر نہیں ہے تو آپ کو زمین ایکوائر کرنی اس بات کو کہیں آپ نوٹ کر لیجئے تو آپ رائٹ آفے کو جو ہے انڈریسٹیمیٹ نہیں کریے گا پورے پروسس میں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوستو دوسری چیز ہے کہ آپ کی جو قویریز ہیں میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑی سپیسیفکلی بھیجئے ٹیلیگرام چینل جو ہم نے بنایا ہے اس گروپ کو جوائن کریے اس میں آپ اپنے فری ہینڈ سکیچز بھیجئے کیونکہ آپ بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہم سے اتنی دوری پر روڈ ہے آپ تھوڑا گائیڈ کر دیجئے کتنی سرویس روڈ بنے گی اگر بینا کسی سکیچنگ کے بینا کسی سائٹ سروے کے آپ کو ہم اس طریقے سے گائیڈ کریں گے تو گائیڈ نہیں وہ مس گائیڈ ہو جائے گا مس لیڈنگ ہو جائے گا اگزیکٹ سرویس روڈ کی لیندھ نہیں بتا سکتے ویڈ تو چلیے گائیڈ لائن نے فکس کر دیئے کہ سیون میٹر کی ہے بٹ اگر آپ کو اگزیکٹ لیندھ بتانی ہے آپ کو کاؤسٹنگ ورک آؤٹ کرنی ہے کیونکہ آپ کے لئے بہت بڑا کنسن ہے کیونکہ آئل کمپنی جب بھی اس طرح کی انڈرٹیکنگ دیتی ہے کہ ہم یہ سرویس روڈ کو اپنی کاؤس پر بنائیں گے مینٹین کریں گے تو وہ آپ سے کاؤنٹر ایفی ڈیویٹ ایلو آئی ہولڈر سے لے لیتی اپنی سیکیورٹی کے لیے تو آپ کو میری بار بار ریکویسٹ ہے ٹیلیگرام چینل پر آپ فری اینڈ سکیچ ڈال دیجئے یا کسی آپ کے کنسلٹینٹ آرکیٹیکٹ نے اگر سروی کیا تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگزیکٹ آنسر دینا بہت جروری ہے اس چینل کا مقصد ویوز کو اٹریٹ کرنا نہیں ہے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ چینل آپ کو کتنی ویلیو دے پا رہا ہے ہمارے لیے آپ کا جو ٹائم ہے جو آپ اس چینل کو دے رہے ہیں ایک ایک ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں بار بار ریپیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کی پرابلم اڈریس ہو رہی کی نہیں ہو رہی وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا ریٹینشن بہت امپورٹنٹ ہے بکاز یہ ٹیکنیکل چینل ہے ٹیکنیکل کوئی جنرل انفارمیشن نہیں دینا چاہتے کہ آپ کو جنرل انفارمیشن دے دی کہ آج اتنے پیٹرول پمپ لگ گئے اتنے لگ گئے اتنی کاؤسٹ میں جو ہے آپ کو ایک تھم نیل بنا دیا اتنی کاؤسٹ میں پیٹرول پمپ لگائیے کوئی اس چینل کا مقصد نہیں ہے ویوز کم ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو ویلیو مل رہی کی نہیں مل رہی کانٹنٹ آپ کی پرابلم کو ریزول کر رہا ہے کی نہیں کر پا رہا اس مشن میں جو ہے سنکی ڈیزائنر یا جو وزن ہم لے کے چلیں وہ سکسیس فول ہے کی نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ آپ کے انپوٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کا ٹائم بہت پریشیس ہے اور ہمیں کبھی کبھی جو ہوتا ہے سمیں نہیں مل پاتا تو ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہیں پر ہمیں اس بات کی بہت چنتہ رہتی ہے کہ جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان کی قویریز کو ریزول کیا جائے تو دوستو بہت سارے لوگوں کے انپوٹس آ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا پرسنلائز گروپ بنا دیجئے جس میں کچھ آپ ایک سبسکرپشن لے لیجئے اور آپ سے ون ٹو ون انٹریکشن ہو سکے اس چینل کا مقصد جو ہے بیسیکلی ارننگ نہیں ہے اس چینل کا مقصد ہے کہ آپ کے پرابلم کو ریزول کرنا پر کیونکہ بہت سارے انپوٹس آ رہے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک نومنل فی دے کے کوئی ایسا گروپ بنا لیا جائے جس میں ون ٹو ون آپ کی پرابلم کو ریزول کر دیا جائے انٹل آپ کے انوصیز ملتی ہیں پر اس میں جو بھی سپورٹ دیا جائے گا وہ آن لائن ہوگا ریموٹ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے ایسا ہے اور آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں اور اگر آپ تھوڑی سی اس میں فی پے کرتے ہیں تو آپ کو اس کی نیچولی ویلیو بھی سمجھ میں آئے گی کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فری کے ایڈوائزز کی علیو آپ سبسکرائیبر کو نئی سمجھ میں آتی ہے اور بہت سارے سبسکرائیبر جب کوششنز پوچھتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ انٹینٹ کیا ہے سیریس ہے کی نہیں ہے چھوٹی سی چیز شیئر کروں گا ابھی کچھ ہمارے جو سبسکرائیبر ہیں انہوں نے ملنے کی بہت ریکویسٹ کی اور مجھے بھی لگا ہماری کامیونٹی ہے ہمارے سبسکرائیبر ہیں تو میں نے ان کو ملنے کا سمیہ دیا چاہے اتر ایوپی میں دیا لکنو میں دیا کانپور میں دیا یا ہم نے نورڈا میں دیا ان کو دلی انسیار میں دلی میں دیا ان کی پرابلم کو ون ٹو ون سمجھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی اور کوشش کی کہ ان کی پرابلم ریزول ہو تو بیسیکلی آپ لوگ کے انپوٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ کے اگر پرابلم ریزول ہو پاتی ہیں کسی بھی افرٹ سے تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اس چیز پر اپنے کمنٹ جرور کریے گا کیا کوئی ایسی کمیونٹی جنریٹ کرنی چاہیے جس میں نومنال فی لے کر ون ٹو ون آپ کو اپینین دیا جائے رائے دیا جائے کسی ایکسپرٹس کے ساتھ لائن اپ کیا جائے اور اگر آپ لوگ اپنے سکیچز کو شیئر کر پائیں گے تو ہم ان پرابلمز کو آن لائن آپ کو جو ہے ریزول کرنے کا پورا پریاس کریں گے سرویس روڈ کی لینٹھ بتا پائیں گے ورث بتا پائیں گے اور کوئی اگر کسی کے اس میں ٹول ٹیکس پلازا آ رہا ہے یا کوئی ایسا ایک ریلوے ٹراک آ رہا ہے جو چیک بیریئر ہے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اگر اسکیچ آ جائے گا تو ہم اس کو بھی ریزول کر پائیں گے کیونکہ ہر چیز کا آپشن ہے نئی گائیڈ لائن کے پرابدھان میں کسی بھی این او سی کے کسی بھی کیس کو نو نہیں کہا جا سکتا دوستوں آپ اس کا وے آؤٹ ورک آؤٹ کرنا ہے ٹیکنیکلی ڈرائنگ اور لے آؤٹ کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کی آپ کی اکسیس پرمیشن کی جو بھی نومس ہیں ٹرافک کی سیفٹی سیکیورٹی اور ہمارے نومس پورے ہو جائیں اور اگر آپ کی ڈرائنگ صحیح ہے لی آؤٹ صحیح ہے اور وہاں پہ most importantly right of way available ہے تو آپ کی این او سی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے صرف آپ کو ایک صحیح کنسلٹینٹ آرکیٹیکٹ سے یا ایک فیل والے بندے سے آپ کو انپوٹ لینا ہے اور کوئی بھی این او سی ایسی نہیں جو نہیں رکے گی اور دوستو میں آپ کو بہت بہت friendly شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سکھا رہا ہوں لیکن fact یہ ہے کہ میں بھی آپ سے سیکھ رہا ہوں بہت ساری آپ کی queries آ رہی ہیں جس میں بہت مجھا آتا ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ایسی کوئی technical different بات پوچھتے ہیں جو ابھی تک کسی نے نہیں پوچھی یا جو میں نے بھی محسوس نہیں کری اتنے سال کے carrier میں بٹ کیونکہ آپ سفرر ہیں directly اور ہمارا interaction direct آپ سے رہا ہے میں اپنا background بتا دوں میں qualified architect ہوں اور ایک town planner ہوں اور میں بہت اچھا institute کا pass out ہوں تو مقصد صرف یہی ہے technically آپ کو empower کرنا آپ کے questions آتے رہنے چاہیے آپ کا thمسپ ملنا چاہیے یہ ویڈیو share ہونی چاہیے اس community میں جس سے کہ ہر آدمی کی problem کو resolve کیا جا سکے telegram group کو join کریے youtube پہ بہت سارے comments دیجئے یہ ایک learning کا process ہے میں آپ سے سیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں یہی میری achievement ہے thank you very much